وہ اتردانس سا لہجہ میرے بزرگوں کا رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو ہمارے درمیان ڈیریکٹر اقبال انسٹیٹوٹ آف کلچر اینڈ فلوسفی کشمی انیسٹی کے نازم ہیں ڈاکٹر مشتاق امد گانری صاحب تشریف رکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہیں کہ وہ اپنے ذری خیالات سے ہمیں نوازیں مشتاق صاحب تحمد ورنسلی علیہ رسولی کریم اما باز قال اللہ تعالیٰ قرآن الحکیم والپرحان المجید ومن احسن قولا من من دعا الاللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین آمنت باللہ سزک اللہ واللہ والعزیم ونہن من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین ادبالی ربی پہ احسن تعدیبی شیرہ مقصود اگر آدم گریز شائری ہموارس پیغمبریز آئیوائن صدور میں موزد صاحبان مصرم مقام جناب ڈاکٹر ازکر سین سامون صاحب پروفیسر شفیقہ پرمین صاحبہ پروفیسر بشیر احمد راحتر نہیں آئے ہیں وحشی سعید موثرم مشتاق احمد صاحب مشتاق نظیر جوہر سامین مقرمین میں موثرم حمید نسیم رفی آبادی صاحب اعجاز اشرب صاحب الطاپ انجم صاحب اور دیگر معزز سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سامنے پہلے اقبال انسٹیوٹ یا اقبالیات کے طالب علم کی حصیت سے یا اقبالیات کے نمائندی کے حصیت سے قرآن پاک کے بعد جو شیر میں نے پیش کیا وہ علامہ اقبال کا ہے کہ شیر راہ مقصود اگر آدم گریز شائری ہموارث پیغمبریز اگر شائری کو شائری کا مطلب ہے عدب کو اگر عدب کو ہم استعمال میں لائیں گے تہذیب سازی کے لئے انسان سازی کے لئے کردار سازی کے لئے تو پھر وہ پیغمبرانہ پیشہ ہی کہہلا سکتا ہے شیر راہ مقصود اگر آدم گریز شائری ہموارث پیغمبریز تو پھر تمام شہرہ حضرات جو ہیں وہ پیغمبروں ہی کے وارث ہیں وہاں قرآن پاک میں بھی آیا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شائر اللہ پر اور آخرت پر اور نبی برحق سوہ سم پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو مبرع کیا گیا گیا ہے جو شورا بٹکے ہوئے ہیں قرآن نے کہا ہے وہ بٹکے ہوئے ہیں لیکن ان لوگوں کے بغیر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہیں رسول پاک سن پر ایمان رکھتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پہلے اپنی راہ کو متعین کرنا ہے ہمیں شیر اور عدب کو کس مقصد کے لیے استعمال میں لانا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی راہوں کو متعین کرنا ہے اخلاق ساجی کے لیے عدب ساجی کے لیے تہذیب اور شائشتگی کے لیے دنیا میں امن امان کو قائم کرنے کے لیے اگر ہم اس عدب کو استعمال کریں گے تو وہ پھر پیغمبروں ہی کا شیر ہے انہی کا پھر شیوہ ہے وہ انہی کا کام ہے تو اس سلسلے میں جب ہم اردو عدب کی تاریخ دیکھتے ہیں بارستگیل میں اردو عدب نے ہمیشہ اس کردار سازی ہی میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے چاہے اس میں مسلم شورہ ہیں مسلم عدبہ ہیں غیر مسلم عدبہ ہیں سبوں نے یہاں ملجل کر تاریخ شاہد ہے اس کی سبوں نے یہاں ملجل کر کام کیا ہے وہ گرانڈی جی تھے یا علامہ اقبال تھے یا ابل کلام آزاد تھے ایون پنڈت جوالال نہرو تھے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بھی اردو زبان و عدب ہی کو استعمال کیا ہے اس وقت بھی اس وقت بھی لوگوں میں جوسو جذبہ پیدا کرنے کے لیے اسی زبان کو استعمال میں لیا گیا ہے اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں اردو عدب کو پروان چڑھانے میں ہمارے ساتھ جو یہاں علماء تھے علمائی کرام تھے اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم حضرات بھی تھے جگنات آزاد ان کے والد مکرم تلوک چند محروم مالک رام وغیرہ وغیرہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مسلمان کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی اس اہم فریضے کو انجام دے رہے ہیں یہ نصف بریسگیر میں اس کے بعد جب ہم احاطہ کرتے ہیں دنیا میں دنیا میں جہاں بھی ہندوستان کے ہمارے نمائندے ہیں جہاں آزادی کے سلسلے میں انہوں نے اہم کارنامے انجام دے اس کے بعد پھر کونی سطح پر جو تعلیم و تربیت کا یہاں مرحلہ آیا پر سال میں نے یہاں پر سال ہوا تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک تقریب ہوئی تھی اردو عدب اور ہندوستان تو اردو عدب اور جامعہ ملیہ اسلامیہ تو اس سلسلے میں میں نے وہاں ایک پیپر پڑھا تھا اردو عدب اور اقبال تو اسی سلسلے میں میں نے پھر بہت ساری کتابوں کا جب مطالعہ شروع کیا تو سمجھ آ گئے کہ اقبال نے کس طرح سے اس وقت بھی قومی تعلیم نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے گاندی جی کے ساتھ انہوں نے وہ فریضہ انجام دیا ہے جواللہ نہرو کے ساتھ انجام دیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر حسین انہیں پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بازہ ابتہ دعوت نامہ ملا تھا کہ آپ اس کی وائز چانسلرشپ سمبھالیں لیکن انہوں نے کہا کہ وقت کے مجھے حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں میں اور وہ مصروف اقبال انہیں کہا وہ انہیں معذرت چاہی لیکن پھر انہی کے کتابوں کے حوالے جب میں نے دیا انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھیں کھل گئی کہ قومی تعلیم کے سلسلے میں بھی علامہ اقبال نے کتنا اہم کردار تاریخی کردار ادا کیا ہے آج کل بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں آج کل انشاءاللہ ورحمہ اردو عدب اس کا شاندار مستقبل ہے آج بھی تو ہمیں اپنے مستقبل کی راہوں کو ماضی کے جو ہمارا جو درکشاہ ماضی ہے اس سلسلے میں ہمیں اپنی آج کل کی راہیں بھی متعین کرنی ہیں ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں رکھنا ہے اردو عدب بازد پنپ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے یہی آپ اسی وقت یہ دیکھئے کتنی کتابیں ہم منظر عام پر آئی ہیں ہماری نوجوہوں نے ہماری سکالرز نے کتابیں منظر عام پر لائی تو مجھے یہاں علامہ اقبال کا ایک اہم نقطہ یاد آ رہا ہے وہ ریکنسٹریکشن کے اس پیش نفذ میں کہہ رہے ہیں قرآن بلیوز انڈیڈ رادر دین آئیڈیا قرآن ہمیں فکر کے بجائے عمل پر اوبار رہا ہے اگر عملی طور پر ہم عملی طور پر ہم کچھ کرنا چاہیں گے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں یہاں ہمارے گولان نبی کمار صاحب اکیلی اصل میں یہ اکیلی آدمی ہیں پھر انہوں نے رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے ساتھی یہاں بڑھا ہے یہ گولان نبی کمار صاحبی ہیں نا آپ کا اسم گرامی میں نے کہا میں نے مت شیخ العالم ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر سوائیٹی جمہو کشمیر کے احتمام سے انہوں نے جو یہاں یہ قومی سیمینار کیا یہ نہایت ہی نہایت ہی دادو تحسین کے مستحق ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم اکثر بیشتر سیمینار کراتے ہیں اقبال انسٹوٹ کے ذریعے سے کشمیر ایورسٹی میں یا یہاں ڈاکٹر علتا پنجم صاحب یا ہماری پسر شفیق صاحبہ ہیں یا دوسری معزز صاحبان ہیں کالیج کی سجزہ کرام ہیں کتنی دکت آتی ہے ایک سیمینار کو منقت کرانے میں ہمیں ہمیں مہینے بر لگتے ہیں انہوں نے اکیلے ہی کام کیا یہ یہ انتہائی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں تو ان حالات میں حالانکہ اللہ کے فضل کرم سے یہ تیسری نشست یہاں ہو رہی ہے آج اس پندک کے اس اس وعبائی صورتحال کے بعد ہم نے یہ تیسری نشست یہاں کی اس سے پہلے ہم نے یہاں یہ اردو کانسل کے احتمام سے دو نشست یہاں مناقض کی ہیں ہمارے ڈاکٹر ازگر سامون صاحب بھی اس میں شریک ہوئے تھے یہ آج تیسری اس سطح کی بلکہ یہ نیشنل سطح کی کانفرنس یہاں ہو رہی ہیں ہم مبارک بات دے رہے ہیں انہیں تو اس سلسلے میں ہم میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے طور سے ہر ایک اپنی وہ اپنی وہ ذمہداری سنبھالیں اپنی ذمہداری کو سمجھیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اردو کی جو اردو کا جو مستقبل ہے وہ انتہائی شاندار ہے میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں اقبال انسٹیوٹ میں صرف رسرش ہو رہی تھی اس سے پہلے ایم فیلوڈ پی ایج دی ہو رہا تھا میں نے اوپن الکٹو سبجٹ کے طور پر اردو کو اور اقبالیات کے جو اردو شاعری ہے اس کی پرشن شاعری ہے اس کو متعارف کرانے کے لئے اوپن الکٹو سبجٹ رکھا اللہ کا فضل کرم ہے نسیرف نسیرف آٹسٹیوڈنٹس بلکس